اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بردرز اور سیسٹرز اس ویڈیو میں ہم تین اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرسٹ اپ ڈیٹ ہے سکول ری اپنیم کے بارے میں سیکنڈ اپ ڈیٹ انٹر فسٹیر ایگزامز کے تعلق سے اور تیسرا جو انٹر فسٹیر اور سیکنڈ ایر کے کونسے بکس چینج ہوئے اس کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے تو فرسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تلنگانا لو سپٹمبر یہاں پہ کلیر ہے سپٹمبر ایک سے سکول سے سٹارٹ بلکے ابھی یہاں پہ گورنمنٹ کی مہر اس پہ لگنا بچوا ہے کیونکہ ان کی بہت سے نیوز پیپر میں اور ساتھ ہی ساتھ دیا جا رہا تھا کہ سکول جلدی رہی اپنے اور یہ بس طرح ابھی ای بھی ٹی ویوں میں خاص کر کے نیوز چینلز پہ بھی بتایا جا رہا تو یہاں پہ ہم کچھ ڈیٹیلز دیکھیں گے پرتیکش ترگتول اپڈی ننچی پرارم بام ہونٹے یہ کب سے سٹارٹ ہو سکتے میبی سپٹمبر ایک سے راسترم لہو ویدیہ سانسطہ لہو سپٹمبر اپڈی ننچی پرارم کانون لہو ایسا معلوم ہو رہا کہ سپٹمبر ایک سے ہوئیں گے بولکے گورنمنٹ ابھی اس کوڈ ڈیکلیرےشن اپیشیل لی کچھ ایسا ریلیز نہیں کیا بہت ایسا سوچا جا رہا تو ہم کو جلدی اس کے اوپر بھی کلارٹی مل جائیں گی دشالہ وارگا ترگتول پرارم بینچالانے ویدیہ شاہ کا یوچی ستن دی تو یہاں پہ سٹیج وائز ایک کے بعد ایک کلاسز پھر سر ایوپن کرنا ملکہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سوچ رہا ہے فرسٹ اف آل فرسٹ کیا یہاں پہ سوچا جا رہا انمیرہ ترگتی ننچی تو یہاں پہ فرسٹ ایڈ کلاسز سے لی کے پی جی تک پرتیکشب ہو دنا پرارم بینچی اوکاشم ہوندی فیزیکل کلاسز چلیں گے بلکہ کہا جا رہا اپٹی کے انٹر فرسٹ ایر اڈمیشن لگ گڑو نو اور انٹر فرسٹ ایر کی اڈمیشن کی جو گڑو ہے آخری ڈیٹ اس کو بھی تیس تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی ایک اپ ڈیٹ ہم کو آج معلوم ہوا ہے اور دوسرے سٹیٹس میں سکولز کا ایسے ری اوپن کر رہے اس کے بارے میں بھی اوپیشیز دیکھ رہے ہیں سپٹمبر پندرہ سے انٹر فرسٹ ایر کے اگزامز رکھنے کی یوچانالو ویدیاشا کا سونچ رہی ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پندرہ سے بچوں کے اگزامز بھی رکھیں گے انٹر فرسٹ ایر کے جو کی سیکنڈ ایر میں ان کو پرموٹ کر دیا گیا تھا تو اس سے پہلے ایک دو پروپوزل آئے تھے اگر سے فرسٹ ایر کے نہ رکھ پائے تو سیکنڈ ایر میں رکھے ان کو وہ فرسٹ ایر کے مارکز دیں گے بلکہ کہا گیا تھا یا فرسٹ ایر کے رکھ رہے تھا ٹائم کم کر دے کے اور کم کوشنز دے کے رکھیں گے بلکہ دیر گھنٹے کا کہا گیا تھا تو یہاں پہ نئے سیلیبس تو کورینا آنگلم انگلیش اور تلگو بکس ریلیز کیا گیا ہے سبیتہ اندرہ ریڈی ایڈکیشن مینیسٹر کے سریعے تو یہاں پہ آپ پک بھی دیکھ سکتے انٹر میڈیٹ کے نو تانا نیو سیلیبس تو کورینا نیو سیلیبس کے ساتھ پاٹیا پوستکالا نو جو بکس ہے اور پرتامہ سمچھرم آنگلم فرسٹ ایر انگلیش اسی طرح دویتیا سمچھرم تلگو سیکنڈ ایر کا تلگو پاٹیا پوستکالا نو یہ بکس کو یہ رو جو آج ویدیع شاک مانتری ایڈکیشن مینیسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی انٹر میڈیٹ کمیشنر سید امار جلیل ویڑ دالا چیادم جارگی اندی ریلیز کیا بولکہ کاغہ گیا ہے انٹر میڈیٹ کمیشنر سید امار جلیل سر اور ایڈکیشن مینیسٹر ویدیع شاک مانتری سبیتہ اندرہ ریڈی نے ریلیز کیا ہے اسی طرح ایدے سندر بمڑی یہی موقع پہ انٹر میڈیٹ پراثمہ یعنی انٹر میڈیٹ فرسٹ یئر کے سمچھنا ہمڈو اپپٹی کے ابھی تک لکشا ڈبی دویل اڈمیشن لوں پورتی کاؤڑب د KCR پروجیش پیٹینا مچھتہ ویدیع پرابوت پا کالا شالل اڈمیشن لوں پرگودہ لوں کارنام ہو تو اندنی سبیتہ اندرہ ریڈی تدی ترلو ابھی پرائی پاندارو اور یہاں پہ ابھی تک ایک لاکھ پچھترہ ہزار اڈمیشن گورنمنٹ کالیجز میں ہی ہوئے بولکے اس طرح یہاں پہ کہا گیا یہ بہت اچھی بات ہے بولکے یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا نیکس یہ کارکرمہ میں انٹر ویدیا جے ایسی چیئرمن ڈاکٹر مدھو سودان رڈی انٹر کمیشنر عادی کارلو یہ لوگ بھی حاضر تو بولکے کہا گیا ہے سپٹمبر پندرہ سے انٹر فرسٹ یئر کے ایکزام اس طرح دیا گیا ہے یعنی یہ بھی یہ سوچا جارہا بولکے ہم کو معلوم ہے تو یہ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے چینج بھی ہو سکتی یا آگے کیا ہو سکتا آگے ہم دیکھ سکتے انٹر فرسٹ یئر کے بچھے کو سپٹمبر پندرہ سے ایکزامس رکھیں گے بولکے کاریا چرنا روپون دن چپنی لو انٹر میریٹ بورڈ انٹر میریٹ بورڈ پلان کر رہی ہے سپٹمبر پندرہ سے ایکزام رکھیں گے بولکے رانڈو موڑ رو جلو شاید دو تین دن میں انٹر فرسٹ یئر ایکزامس کا شیڈیول بھی ریلیز ہونے کے چانسس ہے ان کیس گورنمنٹ اس کو پروال دیں گا تو یہ لوگ دیفنیٹلی ضرور ریلیز کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ ویٹ کی وجہ سے بینا ایکزامس کے فرسٹ یئر کے بچوں کو سکنڈ یئر میں گورنمنٹ نے پرموٹ کیا تھا تو یہاں پہ ان کو پرموٹ کیا ہے صرف ہو کے پرموٹ آئینا پرتی سکنڈ یئر پرموٹ جس جس بچے کو کیا گیا تھا جو بھی سکنڈ یئر کے بچے تھے یہ جاتھی ملی فرسٹ یئر پارکشلو ریل سیندی وہ لوگ کمپلساری فرسٹ یئر کے ایکزامس لکھنا ہے سکنڈ یئر پارکشلو ردو آئینا فرسٹ یئر مارکولا آدھا رنگا پاس چاہیے چنے آلو چنالو آئینا تو یہاں ایک بات کلیئر ہے اگر سے پاسیبلیٹی ہے تو رکھ دیں گے نہیں پاسیبلیٹی ہے تو وہ سکنڈ یئر کے ایکزامس کنڈک کر کے اس کے بنیاد پر مارکس فرسٹ یئر کو بھی وہی آلوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے سکنڈ یئر پر شلو ردو آئینا فرسٹ یئر تو ہم کو معلوم ہے آلرڈی لاسٹ یئر کو جو بیعت تھا ان کو سکنڈ یئر کے ایکزامس نہیں ہوئے تو ان کو فرسٹ یئر مارکس کے بیس پر پاس کریں ایسے بھی گورنمنٹ کی سوچیں ہم کو معلوم ہے کلیر لی تو یہاں دو باتیں ہیں ان کیس اگر سے گورنمنٹ رکھ پائی تو اوکے ان کیس نہیں رکھ پائی تو سکنڈ یئر کے ایکزامس رکھیں گی اس کے بیس پر فرسٹ یئر کے مارکس دیں گی ان کیس اگر سے وہ ایکزام اب ہو گئے تو اس کے لئے ٹائم کم کیا جائیں گا اور کوشنز بھی کم کیے جائیں گے مجھے امید ہے کہ چھوٹا سا انفر آپ کو پسند آیا ہوں گا تو دوسروں سے شیئر